بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومیندزدو سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت زیادہ زبردستہ اور خاص ہونے والی ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جن کو راشن کی ضرورت ہے اس لاکڈاؤن کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مصدوری نہیں لگ رہی تو ان کو راشن کی ضرورت ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس میں پہلے اپلائی کیا تھا ان کو راشن نہیں ملا یا آپ نے اپلائی نہیں کیا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ راشن لینے کے لئے جو صحیح طریقہ ہے اس کو آپ استعمال کر کے آپ یہ راشن لے سکتے ہیں بہت سارے میرے بھائی جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو راشن نہیں مل پاتا تو آج میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ کی اس طریقے سے اس کا فارم جو ہے فل کر کے مفت گھر بیٹھے راشن لے سکتے ہیں مکمل تفصیل اور طریقہ آپ کو ملنے والا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رائے بھی ہمیں ملتی رہے تو چلی آج کی زبردست ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے اس پروگرام میں درخواست دینے کے لیے صحیح طریقہ جب تک نہیں اپنائیں گے آپ کو یہ راشن نہیں ملے گا اس کا صحیح طریقہ جو ہے اور اس کی جو ویب سائٹ ہے ویڈیو کے اندر مل جائے گی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنا ہے پورا طریقہ کار دیکھنا ہے پھر ہی آپ اس میں درخواست دے سکتے ہیں ورنہ نہیں دے سکتے اس کے لیے دو فارم ہوتے ہیں ایک جو ہے احساس پروگرام میں راشن دینے والا اور ایک ہوتا ہے راشن لینے والا تو بہت سارے میرے بھائی بہنیں غلطی کرتے ہیں کہ ایسا فارم فل کر دیتے ہیں جس میں حکومت جو ہے راشن ان لوگوں سے لے رہی ہے جو زمیدار لوگ ہیں یا انجیوز وغیرہ ہیں وہ راشن مطلب دے رہے ہیں حکومت کو اور حکومت آگے غریبوں کو دے رہی ہے تو آپ صحیح جب تک فارم فل نہیں کریں گے تو آپ کو راشن ملے گا ہی نہیں تو آپ جو ہے گلا کریں گے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے آپ نے احساس راشن کی جو پورٹرل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو صحیح پورٹرل ہے اس کے اوپر آپ جائیں گورنمنٹ کی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس درخواست فارم کو آپ نے پروک کر دینا ہے ویب سائٹ پر جا کے اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے راشن ریجسٹریشن آپشن کا آپ انتخاب کریں گے منیوں میں سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا ہے کہ احساس راشن پروگرام کی ویب سائٹ پر دکھائے گے خانوں میں اپنی تفصیلات جو ہے آپ پر کر دیں گے سب سے پہلے اپنا نام شناسٹری کارڈ کمبے کے ممبروں کی تعداد مکمل پتہ موبیل نمبر آپ شامل کریں گے اور راشن حاصل کرنے کے لیے درخواست فارم میں آپ کو اس طریقے سے درخواست آپ کی جو ہے آئے گی سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے گھر کا نمبر لکھیں گے شناسٹری کارڈ گلی محلے کا پتہ اور یہاں پہ جو ہے شناسٹری کارڈ کی تاریخ جیسے سال اور دن میں آپ کا شناسٹری کارڈ کا اجراہ ہوا تھا اور یہاں پہ گاؤں اور زیلا سیلیکٹ کریں گے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہاں آپ نے ٹک لازمی کرنا اور جمع کروانے پہ کلک کر دینا ہے ابھی میں آپ کو اس کی افیشل ویب سائٹ پر لے کر چلتا ہوں اور وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ راشن حاصل کرنے کی درخواست تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی درخواست دے دیتے ہیں جہاں پہ راشن حکومت کو دینا ہوتا ہے لینے کی بجائے دینے والے خانے پر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو راشن نہیں ملتا تو یاد رکھئے یہ جو ویب سائٹ میں آپ کو دوں گا اس سے آپ راشن حاصل کر سکتے ہیں اس کا جو ہے آپ فارم پر کر کے تو یہاں پہ آپ اپنی جو تفصیلات پر کریں گے یہاں پہ اپنا جو فل نام ہے وہ لکھ دیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نام ابھی لکھا جا رہا ہے کوئی بھی آپ نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جناب کے شنافتی کارڈ نمبر لکھنا ہے ڈیش کے ساتھ لکھیں یا بغیر ڈیش کے ساتھ لکھیں یہاں پہ خود بخودی درج ہو جائے گا یہاں پہ شنافتی کارڈ کے اوپر جو تاریخ اجرا ہے جس تاریخ کو آپ کا شنافتی کارڈ ملا ہے آپ کو جاری ہوا ہے وہ لکھنا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے جنس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ مرد ہیں خواتین ہیں اور یہ آپ ملک بھر سے درخواست دے سکتے ہیں یاد رکھئے کہ اس میں ملک بھر سے مرد اور خواتین دونوں درخواست دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ازواجی حصیت لکھ دیں گے موبیل نمبر بھی لکھ دیں گے لاہور کراچی سارے ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ازاد کشمیر گلگت بلتشتان والے تمام بھائی بینیں میرے جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بعد میں نہ پوچھنا کہ بلوچستان والے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پورا ملک کر سکتا ہے یہاں پہ اپنا جو گھر نمبر ہے ہر کسی کا جو ہاؤس نمبر ہے ہوتا ہے تو آپ نے ہاؤس نمبر لکھنا ہے یا آپ کا نہیں ہے تو آپ جائے لو بھی لکھ سکتے ہیں گلی نمبر گلی محلے کا جو اڈریس ہے پورا اپنا پتہ ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد شہر گاؤں کا جو نام ہے وہ لکھ دینا ہے اور زیلے کا انتخاب کر لینا ہے جس زیلے میں آپ رہتے ہیں اور تحصیل بھی آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ لازمی سے اپنا موبیل نمبر اور یہاں پہ ٹک کر دیا کریں یہاں پہ ٹک نہیں کریں گے تو آپ کی درخواہ جمع نہیں ہوگی اور یہاں پہ جمع کی اپشن پر آپ کلک کر دیں گے جی دوستو آپ نے اس کی جو حکومت کی طرف سے افیشل ویب سائٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے صرف اسی ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اور یہ خاص کا راشن پورٹرل کے لیے ہے اور اس میں آپ آ کر راشن لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا اگر فارم آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حکومت کی طرف سے افیشل ویب سائٹ ہے اس کی ویب سائٹ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں راشن.پاس.جیو وی اور اس کے بعد جو آگے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ مخصوص پورٹرل ہے اسی کے اوپر ہی آپ کو راشن ملے گا یہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی یہ شو ہو رہی ہے تو آپ اس افیشل ویب سائٹ کے اوپر آئیں اور آ کر اپنا راشن حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند دی ہوگی ویڈیو پسند دی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں اور یہ جو ویب سائٹ شو ہو رہی ہے اس کے اوپر جائیں اور جا کر اپنے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی